محترمہ جسٹس ناصرہ جوید اقبال صاحبہ، انہور سعید صاحب، کامران لشاری صاحب اور جو سٹیج پر صدارت کے لیے بیٹھے ہیں گورنر سیند صاحب اور سب سے اہم آدمی جناب احمد شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تقریب کا احتمام کیا اور ایک خاص طور پر اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آج مجھے ایک ایسی تقریب میں شرکت کا موقع ملا جہاں پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان اور کشمیر کے رشتے پر بات کرنی ہے تو بلکل میں آپ کے ساتھ سچی بات کر رہا ہوں جب آزاد کشمیر کا ترانہ ہم سب کھڑے ہو کے سن رہے تھے تو میرے جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا قومی ترانہ آج یہاں پہ پیش کیا گیا یہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا اور حفیظ جلندری صاحب نے آزاد کشمیر کا قومی ترانہ پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے لکھا بعد میں پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تو یہ ایک ایسا لنک ہے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو ختم نہیں ہو سکتا اور حفیظ جلندری صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بہت قریب تھے اور وہ سری نگر جاتے تھے مزار شہدہ پہ اور وہاں جا کے وہ جو شہدہ کے مزار پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک دفعہ نظم کہی تھی اور وہ جو نظم ہے وہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا لالا رو یہ تربتیں یہ سینہ ہائے داغ داغ ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں چراغ سر فروشو ان چراغوں سے زیا لیتے ہوئے آگے اور آگے بڑھو نام خدا لیتے ہوئے تو یہ آج ہمیں احمد شاہ صاحب نے یہاں پہ کٹھا کیا ہے کہ پاکستان کے شاعر عدیب دانشور جو ہیں وہ کشمیریوں کی جو نوجوان نسل ہے اور کشمیر کے جو شاعر اور عدیب ہیں ان کو ایک دوسرے سے نہ صرف متعرف کروایا جائے بلکہ جوڑا جائے اور جو ایک تعلق ہے اس کو ری ایکسپلور کیا جائے دوبارہ اس کو ایکسپلور کیا جائے اور یہاں پہ چاروں پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے جس کا کریڈٹ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے تو ان کے لیے بھرپور تعلیان میں آج کوئی سیاسی تقریر تو نہیں کروں گا عام طور پر احمد شاہ صاحب کا جو لٹریچر فیسٹیبل ہوتا ہے اس میں ایک question answer کے سیشن میں جو نوجوان ہیں وہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں سیاست کی ضرور لے جاتے ہیں تو اس لیے میں نے آج پہلی دفعہ کئی لٹریچر فیسٹیبل میں میں بات کر چکا ہوں پہلی دفعہ میں نے سوچا کہ کچھ میں لکھ کے لے آؤں کیونکہ ادھر نوجوان بہت ہیں اور خاص طور پر یہ جو ازاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلس صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی موجود ہیں سادسہ بھی موجود ہیں ان کے شاگرد بھی موجود ہیں تو ان کے سامنے ایسی بات کی جائے کہ جو سننے کے بعد وہ کچھ مزید جستجو کا شکار ہو جائیں اور جو بات میں یہاں کروں اس کو مزید آگے بڑھائیں تو آپ یہ تو جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شائر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی علامہ اقبال تھے جنہوں نے ریاست جمعہ کشمیر کی آزادی کا خواب بھی دیکھا اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان خود اپنی زبان سے کیا خود اپنی زبان سے کیا آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنایا لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے انیس سو چوالیس میں نائنٹین فورٹی فور میں راولپنڈی کے قریب ایک سرسبز پہاڑی علاقے کو پاکستان کا دار الحکومت بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے اور جو ابھی بات کروں گا میں آپ کے ساتھ نوجوان جو ہیں وہ اگر چاہے تو میں ان کو کتابوں کے نام بتاؤں گا دستاویزی ثبوت بھی دوں گا کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ اپنی جو کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں ان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں تو آج میں کچھ ایسی لاپتہ سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کی گہرائی بھی بتائیں گی اور حکمران طبقے کی بے اتنائی بھی بتائیں گی جنہوں نے ان رشتوں کی گہرائی کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے آپ ہر سال پاکستان کے یومِ ازادی اور یومِ دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نغمیں سنتے ہیں ایک ترانہ تو پاکستان ائر فورس کا کی بقاعدہ پہچان بن چکا ہے بچے بچے کو اس ترانے کے یہ مصرے یاد ہیں تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ بہت مشہور ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ کہاں سے آیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دراصل مولانا عبد المجید سالک کی ایک نظم ہے جو انہوں نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سرینگر میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے لئے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب میں شائع کی تیرہ جولائی انیس سو اکتیس تیرہ جولائی آج بھی یوم شہدہ کشمیر کے طور پر منائے جاتا ہے اور اسی تیرہ جولائی کے بطن سے چودہ اگست نے جنم لیا تیرہ جولائی یوم شہدہ کشمیر کے بطن سے چودہ اگست نے جنم لیا جو پاکستان کا یوم ازادی ہے کیسے میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم شہدہ کشمیر اور پاکستان کے یوم ازادی میں جو ایک مضبوط تعلق ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے اس تعلق کی کہانی جمعو سے شروع ہوتی ہے اور سرینگر تک پہنچتی ہے 29 اپریل 1931 کو جمعو کے مسلمان نماز عید کے لیے ایک عیدگاہ میں کٹھے ہوئے اور وہاں پہ مفتی محمد عصاق صاحب جو ہیں انہوں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ذکر آیا تو مفتی صاحب نے فیرون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا بابو کھیم چند اس نے مداخلت کی اور خطبے کو روکنے کا حکم دے دیا جس پہ جو جمعو کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کے دوران بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے ان کو جمعو کی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا وہاں ایک اور انسپیکٹر تھا لبو رام لبو رام نے بھی قرآن کی وہاں پہ توہین کی مسلمانوں کے سامنے جس کے بعد تو مسلمانوں کا احتجاج ہے یہ سری نگر تک پھیل گیا اور سری نگر میں خان کا مولا حضرت شاہ حمدان پر ایک احتجاج ہوا تو ایک پختون نوجوان تھا پتھان اس کا تعلق تھا دیر سے جو دیر اب پاکستان میں ہے وہ ایک انگریز فوجی افسر کا کک تھا خان ساما تھا اس کا نام تھا عبدالقدیر اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈوگرا راجہ ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے تو ہمیں اس کے محل کی طرف مارچ کرنا چاہیے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے دن سری نگر کی سینٹرل جیل میں اس کے خلاف مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی تو سری نگر کے مسلمان اس پردیسی پختون کے حق میں جیل کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اور مظاہرہ شروع کر دیا اور انہوں نے جیل کے سامنے ازان دینی شروع کر دی ان پر فائرنگ ہوئی فائرنگ میں بائیس کشمیری مسلمان شہید ہو گئے اور ان جو وہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے یہ ترانہ لکھا گیا مولانا عبدالمجید سالک نے لکھا اور پھر یہ واقعہ جب علامہ اقبال کو پتا چلا تو انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس نو اگست انیس سو اکتیس کو لاہور میں ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چودہ اگست انیس سو اکتیس کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا اور پھر چودہ اگست انیس سو اکتیس کو لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں علامہ اقبال کی صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا بہت بڑا اور وہاں پر علامہ اقبال نے خود کشمیر کی آزادی کے نعرے لگوائے اور کشمیر کی تحریکِ آزادی کا باقاعدہ اعلان علامہ اقبال نے اپنی زبان سے چودہ اگست انیس سو اکتیس کو کیا اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں خاص طور پر جو میرے یہاں پر صحافی دوست ہیں اور یہ بات کسی آپ کے کورس کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ چودری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا اور اس لفظ میں جو پے ہے وہ پنجاب کے لیے ہے الف افغانیہ کے لیے ہے یعنی کہ خیبر پختونخواہ کے لیے ہے کاف کشمیر کے لیے ہے سین سندھ کے لیے ہے اور تان بلوچستان کے لیے ہے چودری رحمت علی صاحب اس لفظ کو انیس سو تیتیس میں سامنے لائے انیس سو تیتیس میں لیکن آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ انیس سو اٹھائیس میں ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ قازمی نے ہفت روزہ پاکستان کے ڈیکلیریشن کے لیے ڈپٹی کمیشنر ایپٹ آباد کو درخواست دی تھی ہفت روزہ پاکستان اب کازمی صاحب جو ہیں ان کا تعلق تھا مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندوارہ سے اور وہ مولانا زفر علی خان کے اخبار زمیدار میں کام بھی کرتے تھے اور مولانا زفر علی خان کے ساتھ گرفتار بھی ہو چکے تھے ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا تو ان کو ڈیکلیریشن دینے سے انکار کر دیا گیا لیکن ان کو اس نام سے بڑی محبت تھی تو انیس سو پینتیس میں انہوں نے دوبارہ ڈیکلیریشن دیا ڈیکلیریشن کے لیے درخواست دی تو ان کو اجازت مل گئی اور پھر میئی انیس سو چھتیس میں ہفت روزہ پاکستان کے نام سے ایپٹ آباد سے ایک کشمیری صحافی نے اپنا اخبار شروع کیا اور پاکستان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اب انیس سو سنتیس میں کانگریس کی حکومت آگئی اس وقت یہ صوبہ سے رہت تھا اور ڈاکٹر خان صاحب انہوں نے اس اخبار پر پابندی لگا دی لہٰذا کازمی صاحب سرینگر چلے گئے وہاں پہ ایک اخبار تھا حقیقت تو وہاں حقیقت اخبار میں انہوں نے پاکستان کا پرچار شروع کر دیا اور وہ جو غلام حسن شاہ کازمی صاحب ہیں وہ مزفرہ آباد میں دفن ہیں آپ کے شہر میں یہاں پہ ایک علاقہ ہے ٹنگر شریف وہاں پہ ان کا مزار واقع ہے تو اس لئے جو مزفرہ آباد والے ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین پر ایک ایسا درویش صحافی دفن ہے جس نے انیس سو اٹھائیس میں پاکستان اخبار کے نام سے پاکستان کو شہرت دی یہاں پہ میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد لہور ہے جس کو اب ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں آپ وہ پوری قرارداد پڑھیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد میں ایک علیدہ وطن کا ذکر ہے لفظ پاکستان نہیں ہے اس میں یعنی انیس سو چالیس تک مسلم لیگ نے لفظ پاکستان کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا لیکن ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ قازمی نے انیس سو اٹھائیس میں پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا یہ ہے پاکستان اور کشمیر کا تعلق اب آپ کو پتا ہے قائد اعظم حمد علی جناب ان کو کشمیر سے محبت تھی وہاں پہ وہ کئی دفعہ گئے تو انیس سو چوالیس میں وہ سچیت گڑ کے راستے سے جمعوں گئے جمعوں سے سری نگر گئے اور اس دورے میں سری نگر میں ان کی ملاقات ہوئی ایک کشمیری صحافی تھے کی اچھ خرشید صاحب جو بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے تو کی اچھ خرشید صاحب ان کے سیکرٹری بن گئے اب ایک لمبی کہانی ہے ایک کشمیری نوجوان کئی اچھ خرشید اور قائد اعظم کا جو تعلق ہے بہت لمبی کہانی ہے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب کئی اچھ خرشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو قائد اعظم نے ان کی رہائی کے لیے جواہر لا نیرو سے بات کی وہ ریلیز ہو گئے واپس آ گئے پھر قائد اعظم کی وفات ہو گئی لیکن محترمہ فاطمہ جناہ نے کئی اچھ خرشید کو اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا اپنے ساتھ رکھا اپنے خرچے پر پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا اور پھر جب ایک کشمیری خاتون سوریہ صاحبہ سے کئی اچھ خرشید صاحب کی سیالکورٹ میں شادی ہوئی تو کئی اچھ خرشید صاحب کا جو شادی کا جوڑا تھا وہ فاطمہ جناہ صاحبہ نے خصوصی طور پر کراچی سے بنوا کے بھیجا اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اس کشمیری وہ صحافی تھا جو وہ بیریسٹر بن چکا تھا اسے اور اس کی دلہن کو فاطمہ جناہ صاحبہ نے اپنے ساتھ کراچی میں اپنے گھر پہ رکھا اور پھر وہ سوریہ صاحبہ جو ہے احمد فواد صاحب یہاں موجود ہیں ان کا تعلق اسی خاندان سے ہے وہ پھر فاطمہ جناہ کی سیکٹری بن گئی کتنا گہرا تعلق ہے کشمیر کا پاکستان کا اور قائد اعظم محمد علی جناہ اور محترمہ فاطمہ جناہ کا اچھا جب قائد اعظم انیس سو چوالیس میں واپس جا رہے تھے تو یہ مظفرہ بات سے گزرے اور جب وہ راولپنڈی کے قریب پہنچے تو ایک علاقہ وہاں بھارہ کہو تو بھارہ کہو میں کے قریب انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ پہ بڑی سرسبز پہاڑیاں ہیں تو انہوں نے کہا گاڑی روکیں وہاں ایک جگہ ہے ملپر وہاں پہ انہوں نے گاڑی رکوائی چودری غلامباس مسلم کانفرنس کے رہنما ان کے ساتھ تھے تو قائد اعظم نے ان کو بتایا پوچھا چودری صاحب یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس کا کیپٹل کہاں پہ ہوگا تو چودری صاحب نے کہا جی لاہور انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کراچی انہوں نے کہا نہیں چودری صاحب نے پوچھا پھر کہاں پہ ہوگا دارالحکومت قائد اعظم نے ان کو انگریزی میں کہا کہ دارالحکومت اس سبزہ ازار میں ہوگا کیونکہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے اور یہ جو بات ہے یہ مولانا اسماعیل زبی صاحب نے جو اسلام آباد پہ کتاب لکھی ہے اسلام آباد کی ہسٹری پہ اس میں انہوں نے تاریخی شواہد کے ساتھ اس بات کو شامل کیا ہے اور اس کے بعد بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں کہ پھر پاکستان تو چودہ اغسط کو بنا لیکن انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو اگران کیا اور اس میں بہت سے رہنماؤں کا کردار تھا سردار ابراہیم صاحب تھے پھر پاکستان چودہ اغسط کو بنا اور تئیس اغسط کو سردار عبدالقیم خان صاحب جو ہے انہوں نے نیلا بڑھ سے اپنی تحریک شروع کر دی اور مجاہد اول کہلائے تو پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز صاحب کا نام آپ نے سنا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں فواد صاحب کو تو پتیس بات کا شاید مرور سعید صاحب کو بھی پتا ہو لیکن بہت سے نوجوان جو ہیں یہاں پہ ان کو نہیں پتا یہ جو احمد فراز صاحب ہیں یہ جو انیس سو سنتالیس میں جو لوگ یہاں پہ مظفر آباد آئے تھے کشمیریوں کا ساتھ دینے اور لڑائی میں حصہ لیا اس میں احمد فراز صاحب بھی شامل تھے خود خود آئے یہاں پہ اور جہاد کشمیر میں حصہ لیا اور فراز صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر پہ وہ تصویر دکھایا کرتے تھے جب وہ مظفر آباد میں یہاں کے لوکل مجاہدین کے ساتھ ایک گروپ فوٹو تھا تو جو کشمیر کی تحریک احزادی ہے اس میں علامہ اقبال فیض احمد فیض احمد فراز حبیب جالب احمد عدیم قاسمی پاکستان کے ہر بڑے شاعر کا اس میں کردار ہے اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں پاکستان سے محبت میں بہت نظمیں لکھی ہیں بہت انہوں نے اس پہ آواز بلند کی ہے ان کی بھی ایک لمبی فیرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہدہ نے اپنے خون سے سینچا ہے پاکستانی فوج کے پہلے نشانے حیدر کیپٹن محمد سرور نے بھارت کے زیر قبضہ جو اس وقت کشمیر کا علاقہ ہے اڑی وہاں پر ایک پہاڑی ہے تل پترہ وہاں پہ انہوں نے اپنی جان دی اور کیپٹن محمد سرور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اس اڑی کے علاقے میں اس پہاڑی پہ آج بھی وہاں پہ دفن ہے نشانے حیدر پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے ایک اور نشانے حیدر کیپٹن کرنل شیر خان انیس سو نانانوے میں کارگل میں شہید ہوئے میرے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ جو بہادر کیپٹن تھا جس نے سوابی میں جنم لیا کارگل میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا اس کا نام کشمیر کے ایک بہادر سپوت کرنل شیر خان کے نام پہ رکھا گیا اور کرنل شیر خان آپ کو پتا ہے کون تھے پلندری سے ان کا تعلق تھا اور انیس سو سنتالیس ہڈتالیس میں جو مضامت ہوئی تھی ڈوگرا فوج کے خلاف اس میں ان کا بڑا رول تھا اور بعد میں وہ اس ریاست جمہو کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے کرنل شیر خان صاحب مختصر عرصے کے لیے اس کرنل شیر خان کے نام پہ کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا اس کا تعلق سوابی سے تھا اس کرنل شیر خان کا نام پلندری سے تھا تو سوابی اور پلندری کا کیا تعلق ہے یہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ دن پہلے نو مئی کو جب کیپٹن کرنل شیر خان کی جو یادگار ہے جب اس کی توہین ہوئی تو وہ صرف سوابی کے کیپٹن کرنل شیر خان کی توہین نہیں تھی وہ پلندری کے کرنل شیر خان کی بھی توہین تھی اور یہ جو شہدہ کی توہین کی گئی ہے نو مئی کو یہ ناقابل معافی ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکست بھارت کے ہاتھوں انیس سو چوراسی میں پھانسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹھ کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ میں ایک خط شامل ہے جو انہوں نے اپنی بھانجی ازرہ میر کے نام لکھا تھا یہ خط بڑا اہم ہے مقبول بٹھ شہید نے لکھا پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پہ صرف زبانی جمع خیز کرتا ہے البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں یہ مقبول بٹھ صاحب کے الفاظ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ وہی مقبول بٹھ صاحب ہیں جن کی احمد فراز سے بڑی دوستی تھی اور مقبول بٹھ صاحب نے جب فانسی پائی تو احمد فراز صاحب نے ان کے لئے ایک نظم لکھی اس کے بھی کچھ دو اشار میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں فراز نے شہید کشمیر مقبول بٹھ کے لئے کہا میں بھی تیرا ہم سفر تھا لیکن میں آب لا پا تھا بھر کے پا تو زندہ کے عذاب تک رہا میں اور منزل دار تک گیا تو اب آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں اس لٹریچر فیسٹیول میں جو انڈین کانسٹیوشن کا آرٹیکل 370 ہے اس پہ تو بات ہوگی میں نے کہا میں ذرا اپنے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کی بھی بات کر دوں یہ جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے نوجوانوں اور طالب علموں اس کو آپ ضرور پڑھیں چھوٹا سا آرٹیکل ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ 257 کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے اور آگے چل کے یہ جو آرٹیکل ہے کہتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہو جائے گا تو ان قراردادوں پہ عمل درامت کے بعد عمل درامت کے بعد کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے یہ آئین پاکستان اور یہ دیکھیں کہ جو آئین ہمارا لکھنے والے تھے انہوں نے اس ایک آئین میں جو اس وقت کشمیر میں جو مختلف سیاسی مقاتب فکر ہیں ان سب کو ایک چھوٹے سی آرٹیکل میں اکٹھا کر دیا تو پاکستان کا خواب ایک کشمیری النسل شاعر علامہ اقبال نے دیکھا اور کشمیر کا آزادی بھی آزادی کا خواب بھی علامہ اقبال نے دیکھا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی ایک خواب کی تابیر سامنے آ چکی دوسرا خواب بھی حقیقت ضرور بنے گا لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہئے کہ جب پاکستان ڈولتا ہے تو کشمیر بھی ڈول جاتا ہے اگر پاکستان کبھی کوئی حکمران کمزوری دکھاتا ہے تو پھر کشمیری بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے نوجوانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرے گی یہ بات میں نے اس لیے کی ہے آخر میں میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ جو دو سال پہلے لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہوا تھا پاکستان کی نیت تو اچھی ہوگی کہ سیز فائر سے کشمیریوں کو فائدہ ہوگا لیکن ہوا کیا کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول سے اپنی فوج نیچے بھیجی اور وہاں پہ بھارتی فوج کا کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہے وہ مزید بڑھ گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوزار اکیس فروری میں جو سیز فائر ہوا تھا اس کا کشمیریوں کو فائدہ نہیں ہوا اس کا ہندوستان کو فائدہ ہوا جس کی وجہ سے کشمیریوں میں کچھ مایوسی پیدا ہوئی لیکن آخر میں احمد فراز کا شیر احمد فراز مجاہد کشمیر اس نے کہا دشمن کو مخاطب کر کے تو میرے غنیم نہ بھول تو کے ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جبرو ستم بلا سہی میرا ہونسلہ کمال ہے پاکستان زندہ بار کشمیر زندہ بار موسیقی 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 موسیقی